بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز ہی ایر شفاید اللہ قریشی اور آپ انسٹرکٹر شفاید اللہ این دس ویڈیو ہی ایر دسکسنگ ہی ایسٹری آف کمپیوٹر پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو دسکس کیا تھا اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے اس لیکچر میں ہم کچھ زیادہ معلومات دیں گے اور جن سائنٹس نے کمپیوٹر کرنے پر کام کیا تھا تو آج ہم ان کے ایمپورٹن پائنٹ آپ کے ساتھ چہر کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن پر پرس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے جیکارڈ لوم یہ لوم جوسیف میری جیکارڈ نے ایزاد کیا تھا یہ ایک خود کا لوم ہے جو کہ کارٹڈ کارڈ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ایک میکنیکل کلکلیٹر تھا جو ایٹین ٹوئنٹی میں تھومس ٹی کولمر نے ایزاد کیا تھا یہ تب کا پہلا کلکلیٹر کامیاب رہ اور زیادہ یوسفل رہا تھا اس مچین کے تقریباً اور بیسک میتھمیٹک فنچن چار بیسک میتھمیٹک فنچن کرتی ہے یہ پہلے ایسا بات میں کام آتی تھی ڈیفرنس انجین اینڈ انیلائٹکل انجین یہ ایک میکنیکل کلکلیٹر ہے جو پولینومیل فنچن تیبل کرنے کے لئے دیزین کیا گیا ہے انیونٹیڈ بائی چارلز بیبیج انیونٹیٹو انڈ ایٹین تھرٹی فور یہ جو انیونٹیڈ ہوا تھا چارلز بیبیج نے کیا تھا اٹھارہ ہونٹو آئیس اور اٹھارہ ہونٹس کی بیچ میں یہ پہلا میکنیکل کمپیٹر تھا فرسٹ کمپیٹر پروگرامر انیونٹی آگستہ آڈا بائیرن سجیسٹو بیبیج کہ اٹھارہ ہونٹس کی بیچ میں اٹھارہ ہونٹو چالیس میں آگستہ آڈا بائیرن نے بیبیج کو سجیسٹ کیا تھا یہ پہلا بائینری کمپیٹر شی ریٹس پروگرام فار انیلیٹیکل اینجن اور اس نے ایک انیلیٹیکل اینجن پر ایک پروگرام بنایا تھا شوٹ زین کالکلیشن اینجن انیونٹنٹ بائی پر جارج شوٹز ان ایٹین فورٹی تیری یہ جو ایجاد ہوا تھا اٹھارہ سو تیتالیس میں پر جارج شیٹلز نے یہ ایجاد کیا تھا بیسٹ آن چارلز بیبر ڈیفرنس انجن چارلز بیبر ڈیفرنس انجن پر یہ ڈیپینڈ کرتا تھا دا فرسٹ پیرنٹنگ کلکولیٹر یہ پہلا پیرنٹنگ کلکولیٹر تھا ٹیبولیٹنگ مشین انفینتیڈ بائی ہیرمن ہیلورت ان ایٹین نائنٹی ٹیبولیٹنگ مشین جو انفینتیڈ ہوا تھا ہیرمن ہیلورت نے کیا تھا اٹھارہ سو نوے میں دو آسسٹ ان سمارائزنگ انفرمیشن اینڈ اکاونٹنگ یہ مشین ہرمن نے جاد کیا تھا یہ جو معلومات کرتی تھی اکاونٹ کرنے میں یہ زیادہ تر ان کو خلاصہ کرنے میں مدد کرتی تھی ہاورڈ مارک ون آلسو نوان اس آئی بیم آٹومیٹک سیکیونس کنٹرول کلکولیٹر اس ڈیبل سی اس کو آئی بیم آٹومیٹک سیکیونس کنٹرول کلکولیٹر ہی کہا جاتا ہے انفرنٹیڈ بائی ہورڈ ایش آئیکن ان نائنٹین فورٹی تھیری یہ جو انفرنٹیڈ کیا تھا انیس سو انتہالیس میں ہورڈ ایش آئیکن نے دہ فرسٹ الیکٹرو میکنیکل کمپیوٹر یہ پہلا الیکٹرو میکنیکل کمپیوٹر تھا تینکس فار واشنگ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ